بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ کو دیا کیا ہوا ہے ہم لوگ کو ایک چیز x کی ویلیو دی ہوئی ہے x is equal to 5 minus 2 under root 6 ہم نے ان دونوں expressions کی کیا کرنی ہے ویلیو کو find کرنا ہے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس x ہم نے جس طرح last questions کیا تھا x اگر آپ کے پاس یہ ہے تو 1 by x کیا ہو جائے گا اس کا reciprocal ہو جائے گا 1 divided by 5 minus 2 under root 6 اب یہاں پر آپ کے پاس جیسی square root نیچے آجاتا ہے denominator میں square root یا radical نشان آجاتا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو rationalize کرتے ہیں rationalization کا مطلب کیا ہوتا ہے نیچے سے square root کو ختم کرنا denominator سے square root کو ختم کرنا تو 1 by x will be equal to 1 divided by 5 minus 2 under root x اور rationalization کا method کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس square root والی term کے ساتھ کوئی number add یا subtract ہو رہا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کے conjugate سے اس کو multiply اور divide کر لیتے ہیں اس پورے fraction کو ٹھیک ہے جی یہ کر لیے ہم نے درک کرتے ہیں 1 divided by x will be equal to 1 multiply by the upper term یا numerator آپ کے پاس یہ ہی آجائے گا جبکہ نیچے آپ کے پاس ہے a minus b a plus b کیا جائے گا اس سے a square minus b square کا فارمولا بن جائے گا تو آپ کے پاس آجائے گا 5 square which is a square اور b کیا ہے اس کیسے میں 2 square root of 6 یہ ہو جائے گا آپ کے پاس b square ٹھیک ہے جی تو a square minus b square کا ہم لوگوں نے کیا کر لیا یہاں پر فارمولا اپنے پر نے use کر لیا 1 by x کی value آپ کے پاس کیا جائے گی اور simplify کریں گے 5 plus 2 under root 6 اپنی جگہ پہ آئے گا 5 کا square 25 2 کا square 4 اور square root of 6 اور جو square یہ دونوں کینس ہو جائیں کہ صرف 6 رہ جائے گا آپ کے پاس تو 1 by x is equal to 5 plus 2 square root of 6 divided by 25 minus 24 جس سے کہا جاتا ہے 1 آ جاتا ہے اور anything divided by 1 سے کہا جاتا ہے وہی نمبر دوبارہ آ جائے گا ہمارے پاس 1 by x defined ہو گیا ہمارے پاس x already دیا ہوا یہ equation 1 ہو جائے گا یہ equation 2 ہو جائے گا اگر ہم ان دونوں کو پلس کریں گے کیا جائے گا یہ والا term اور پھر اس کا square لیں گے تو دوسرا term بھی آ جائے گا ہمارا answer complete ہو جائے گا اب کیا کریں گے adding equation 1 with equation 2 equation 1 and equation 2 اگر آپ ایٹ کرتے ہیں x divided by 1 by x آ جائے گے ایک سائٹ پر اور دوسر سائٹ پر کے پاس کیا جائے گا 5 minus 2 under root x plus 5 plus 2 under root x تو plus 2 under root x and minus 2 under root 6 یہ دونوں cancel ہو جائیں گے اور 5 plus 5 سے کیا جائے گا آپ کے پاس 10 آ جائے گا یہ آپ کے پاس ہو گیا ایک value جو آپ کو مانگی گی تھی وہ آپ نے find کر لی اب اسی expression کا اگر ہم square لے لیتے ہیں taking square on both sides دونوں sides اگر آپ square لے لیں گے اس سائٹ پر آ جائے گا آپ کے پاس x plus 1 over x whole square اور اس سائٹ پر آ جائے گا آپ کے پاس 10 کا square اب آگے simplification کو دیکھیں یہاں آپ کے پاس a plus b whole square کا formula ہو رہا ہے a square plus b square plus 2 multiply by a multiply by b ہم لوگ already کر بھی چکے کہ a اور b cancel جائے صرف 2 رہ جاتے ٹھیک ہے اور 10 کا square کیا ہو جائے گا 100 یہاں جائے گا آپ کے پاس x square plus 1 divided by x square plus 2 is equal to 100 and 2 کو اگر آپ shift کر لیں minus ہو جائے گا 100 minus 2 سے کیا جائے گا 98 which is the required fraction x value is سے پہلے جتنے بھی fraction میں نہیں تھی fraction میں دیا ہوا اگر x آپ کے پاس 1 divided by 2 minus 1 ہے تو اس کا ریسی بروکل کیا ہو جائے گا یہ اوپر چلا جائے گا اور 1 نیچے جائے گا اور کسی بھی number کو 1 پر divide کرو کوئی فرق نہیں پڑھتا 1 by x کیا ہو جائے گی under 2 minus 1 ہو جائے گی اب clear آپ کو بات جس 1 divided by ہے اگر آپ اس ریسی پروکل لے لیتے تو یہ اوپر چلا جائے گا اور 1 نیچے آجائے گا اور اس کسی بھی number 1 پر divide کرو وہ ہی number آتا تو آپ کے پاس 1 by x value یہ آگئی اس سور کو اگر آپ غور سے دیکھیں x کی value آپ کے پاس rationalize نہیں اور 1 by x کی value rationalize ہے اس سے پہلے جیتنے بھی question تو ہم لوگ اس میں کیا کرتے تھے 1 by x کو rationalize کرتے تے کیونکہ اس کے denominator میں بس square root ہوتا تھا اب یہ value ٹھیک ہے اس میں کوئی change کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے البتہ x کی value اس کو آپ کو rationalize کرنے آپ لکھیں گے as x is equal to 1 divided by square root of 2 minus 1 اس denominator میں آپ کے پاس کیا آگیا square root آگیا ہم نے x کی value کیا کرنا ہے rationalize کرنا x کی value کیا ہو جائے گی 2 minus 1 multiply by square root 2 plus 1 divided by square root of 2 plus 1 ٹھیک ہے جی اور یہاں پر آگی کیا جائے گا آپ کے پاس x equal to 1 multiplied by anything 1 divided by یہ جائے گا square root of 2 plus 1 اور نیچے آپ کے پاس کیا ہے a minus b multiply by a plus b kis kis ہوتا a square minus b square ٹھیک ہے جی تو 2 plus 1 divided by square root اور square ختم ہو جائے گا 2 minus 1 کا square کیا ہے 1 ھار anything divided by 1 سے کیا آتا ہے دوبارہ ہوئی نمبر آجاتے یہ ہوگی آپ کے پاس x کی value x کی value بھی آگئی 1 by x value بھی آپ نے لکھی ہوئی ہے اس کو سبٹریکٹنگ 1 from 2 اچھا x سے ہم لوگ نے 1 by x کو minus کرنا x کی value آپ کے پاس square root of 2 plus 1 آپ غور سے دیکھیں minus آپ نے کیا کرنا ہے minus 1 by x کی پوری value کرنی ہے تو آپ minus لکھیں بریکٹس میں پر آپ نے رکھنا ہے 1 by x value کو لکھنا 1 by x value کیا آپ کے پاس under root 2 minus 1 ٹھیک ہے وجہ اس کیا ہے ہم لوگ صرف minus under root 2 کے ساتھ نہیں لکھیں گے minus ان دونوں کے ساتھ multiply ہوگا اس لئے minus وارے question میں آپ لوگ لازمی ڈالنے under root 2 plus 1 minus plus minus اور minus minus آپ کے پاس plus آ جائے ڈالنے under root 2 cancel ہو جائے x minus 1 over x کی value کیا جائے گی 1 plus 1 2 equal find ہو گئی square squaring both sides لکھ لیں جب ان دونوں کا square لیں پھر کیا ہوگا دونوں سیٹ پر کیا لے square لیں آپ کے پاس آجائے گا a square plus b square minus 2 multiply by a multiply by b is equal to 4 a b آپ کے پاس کیا ہو جائے x cancel ہو جائے گا آپ کے پاس آجائے گا x square plus 1 over x square minus 2 is equal to 4 and 2 یہاں پر minus shift ہو گا کیا ہو جائے گا plus ہو جائے 6 یہ آپ کے پاس اس کا required answer ہو گیا question number 9 exactly جتنے ہم نے parts کی ابھی تک 5 6 7 80 یہ بالکل exactly اس کی طرح ہے question number 9 آپ لوگوں نے خود attempt کر لینا ہے question number 10 بھی exactly ہے لیکن question number 10 میں ہمارے پاس x power 4 ہے تو میں کروا دیتا ہوں question number 10 میں آپ صرف ایک چیز فائند کرنے کے لئے دیا ہوا ہے لیکن problem یہ ہے کہ ایک چیز کو فائند کرنے کے لئے آپ نے ابھی تک ہم نے جتنے values معلوم کی وہ ساری values معلوم کرنی پڑی گی آپ کو x دیا ہوا ہے اس کے لئے پہلے x 1 چاہیے تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہوگا 1 by x معلوم کر اس کو add کر اس کے بعد x plus 1 x 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 پاس ہے ہمیں کیا چاہیے 1 by x کی value 1 by x کی value کیا جائے گی 1 divided by 2 minus square root of 3 اب کیا کرنا ہوگا اس کو rationalize کرنا ہوگا 1 by x will be equal to 1 divided by 2 minus square root of 3 2 plus square root of 3 divided by 2 plus square root of 3 ٹھیک ہے جی exact way process ہوگا پھر کیا جائے گا آپ کے پاس 1 by x is equal to 2 plus under root 3 اور نیچے again ایک plus میں ہے ایک minus میں ایک plus میں ہے a minus b a plus b جب multiply ہوں گے کیا جائے گا a square minus b square یہاں پر square root cancel ہو جائے گا آپ کے پاس 1 by x کی value ہے وہ کیا جائے گی 2 plus under root 3 divided by 4 minus 3 and 1 by x is equal to 4 minus 3 سے 1 آ جاتا ہے anything divided by 1 کیا جائے گا آپ کے پاس یہ value آ جائے گی یہ ہوگیا question number second یہ ہو جائے گا question number first add کرتے ہیں دونوں کو adding one and two اچھا ایک اور چیز یہاں پر آپ دونوں method کر سکتے ہیں پہلے مطلب یہاں پر adding سے بھی defined ہو سکتا ہے اور subtracting سے defined ہو سکتا ہے آپ لوگ کی اپنی مرضی ہے آپ جو کرنا چاہے ٹھیک ہے میں adding کرنا ہوں آپ ان دونوں equations کو اگر آپ subtract کرو گے تو بھی answer exactly same آئے گا وجہ کیا ہے کہ x square plus 1 over x square یعنی a square plus b square دونوں فارملیوں میں آتا ہے a plus b whole square کے formula بھی آپ کے پاس آتا ہے a square plus b square اور a minus b whole square کے formula میں بھی آپ کے پاس کیا آتا ہے a square plus b square 2ab کا صرف sign change ہوتا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس 2ab کے sign سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمیں یہاں پر a square اور b square کی value چاہیے ہوتی ہے تو equation 1 and equation 2 کو چاہے آپ add کریں چاہے subtract کریں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم لوگ addition کر رہے ہیں x plus 1 over x and x value is 2 minus under root 3 plus 2 plus under root 3 square root 3 square root 3 cancel 2 plus 2 سے کیا آ جائے گا آپ کے پاس 4 یہ ہو گئی آپ کے پاس x plus 1 over x کی value آگئی آپ کے پاس 4 ہمیں کیا چاہیے x power 4 کی چاہیے اب اس کا کیا لینگ اس کا square لینگے اور جو answer آ جائے گا اس کا دوبارہ square لینگے ہمارے پاس answer complete ہو جائے گا سکوئرنگ بودھ سائیڈز کیا جائے گا آپ کے پاس x plus 1 over x whole square is equal to 4 square یہاں پر میں ڈال ایک کروں گا بھی سیکھیں جائے a square plus b square اور 2 a b میں کیا جاتا ہے صرف 2 رہ جاتا ہے and 4 کا square 16 2 کو ادھر شفٹ کر لیں x square plus 1 over x square is equal to 16 minus 2 is equal to 14 ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا آپ کے پاس second value find اب ہمیں یہ بھی نیچ ہے ہمیں x power 4 چاہیے دوبارہ square لینگے squaring both sides دوبارہ اس کا square لینگے دوبارہ square سے کیا ہو جائے گا آپ کے پاس آ جائے گا x square plus 1 over x square whole square is equal to 14 square ٹھیک ہے جی اب اس کو دیکھ لیں گے یہاں جائے گا آپ کے پاس a square plus b square whole کی جگہ بس یہاں پر لیکھ لیں 1 کا square ہمارے پاس 1 ہی ہے چلیں سب کو سب کے اوپر لے لے کوئی problem نہیں ہے b square plus 2 multiply by a multiply by b is equal to 14 کا square کیا ہے 196 ٹھیک ہے جی 196 is the square root of as the square of 14 x square x square cancel کر دیں آپ کے پاس آ جائے گا x square cohort square x power 4 and 1 کا square 1 x square کا square x power 4 plus 2 is equal to 196 and x power 4 plus 1 over x power 4 is equal to 196 minus 2 کیا جائے گا 194 which is the required answer of this question ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ آپ لوگ کا exercise chapter number 4 جہاں وہ بھی complete ہو جاتا ہے exercise بھی complete ہو جاتا ہے یہاں lecture بھی conclude کر لیتے ہیں اس کے جو بائدہ ہوئے review exercise review exercise آپ لوگ کا assignment ہے review exercise آپ لوگوں نے complete word by word جتنے questions ہے اس میں وہ خود حل کرنے ہے اور حل کر کے مجھے as assignment need copy میں نہ کرے بلے rough copy میں کر لے لیکن as assignment مجھے وہ آپ لوگوں نے send لازمی کرنے ٹھیک ہے جی وہ ہمارے پاس ایک طرح سے total summary آپ کے پاس اس پورے 4 chapter کی تو اگر پورے lectures پہ آپ لوگ کو clearly سمجھ آئے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ بہت سلمنا ما ينفعنا وزدنا علما جب آئے ہی د Jeremiah PROD Wine آپ رہے کی رہی